ہیلو اور ویلکم ڈو مائی نیو ویڈو فرنس دوستو آئی پیل دروائیس کی میکا اوکشن کے لے کر ایک اور ویڈو آچوکہ دوستو اس ویڈو مات کرنے والے ہیں بگ بیش لیگ اسٹلیلہ کی فرانچائزی لیگ جو کہ بی بی ایل کا دو جاری کیس کا جو کی ابھی ٹورنمنٹ جسٹ سٹارٹ ہی ہوا ہے اس میں کافی اچھا پرفرمنس دے رہے کچھ پلیئرز تو کچھ پلیئرز کی اس ویڈو میں نام بتانے والا ہوں جن پر آئی پیل دروائیس کی میکا اوکشن میں شاید باری بیڈنگ لگنے والی ہے تو اس ویڈو کو شروع سے لے کر لاست تک جرور دیکھیں کچھ نام میں بتانے والا ہوں اور ساتھ میں ٹیم کا نام بھی بتاؤں گا کہ کس ٹیم میں سب سے زیادہ چانسز ہے اس پلیئر کے جانے کے آپ بھی نیچے کومنٹ جرور کریں ویڈو کو ساتھ ہی تو ویڈو شروع کرنے اس پہلے میں بتا دو کہ اگر آپ نے ٹائلگرام چینل کو جوئن نہیں کیا ہمارے تو جوئن کر سکتے لے ٹیسٹ کرکٹ اپ ڈیٹس کے لیے تو چلیے ویڈو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلا جو سٹار کھلاڑی سب سے زیادہ اچھا پرفارمنس جن کا چل رہا ہے وہ ہے اسٹیلیا کے وکڑ کی پر اوپننگ بیٹس مین جوشوا فیلپی جوشوا فیلپی کی کافی اچھی پرفارمنس چل رہی ہے بی بی آل دو ہزار اکیس میں آر سی بی میں ان کو موقع ملا تھا حالانکہ زیادہ چانسز نہیں ملے تو جوشوا فیلپی کو تو یہ اوپننگ بلے باج اوپنگ بیٹس مین رہا ہے اگر ہم ان کی پچھلی چار جو کی پاریوں کی بات کریں انہیں کی بات کریں ایٹی تھری فائی سیونٹی ٹو اور نائنٹین نائن انہوں نے تین فیفٹیس لگائی چار میچز میں تو ان کا پرفارمنس کافی اچھا چل رہا اور میگا آکشن بھی آنے والی ہے ان کو جو ٹیم ٹارگٹ کر سکتی ہے وہ پنجاب کینگز کی ٹیم ایز ای ویکل کیپر بیٹس مین اور اوپننگ بلے باج ان کو کر سکتی ہے اپنی ٹیم میں شامل پنجاب کینگز کی ٹیم شاید ان کو پلائنگ لائے میں نہ کھلائے ایز ای اوپشن بیک اپ کسی کا رکھ سکتی ہے جو بھی اکلاڑی ان کا مین کلاڑی اوپنر ہوگا اس کا بیک اپ تو دوستو نیکس جو ناماتا ہوتا مچل ماش کا اسٹیلیا کے لئے ہیرو جو کی ہے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے ان کا کافیچ اپ پرفرمنس راہا تھا فائنل میں تو اسٹیلیا بنی تھی چیمپئن پہلی بار ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کی ٹروفی ان کے نام ہوئی تھی تو انہوں نے پہلے ہی میچ میں اپنے بی بیل دو جاری کس میں شہتک لگا دارا تو شہتک دھوک دل ان کے نام شہتک آ چکا ہے پہلی ہی میچ میں ان کے میشل ماش کے تو ان پر تو باری بیڈنگ لگنے والی کچھ مطلب کی سبھی ٹیمیں ان کو ٹارگٹ کریں گی تیسے نمبر کے سپورٹ کے لئے کھیل سکتے ہیں ان کو دیلی کیپیٹلز ٹارگٹ کرنے والی سب سے زیادہ ہے اس کے پیچھے ریزن میں بتانے والا ہوں کہ جو کی مارکس ٹوانس تھے ان کو ریلیز کر دیا تو ان کی ریپلیسمنٹ کی طور پر ہم مان سکتے ہیں کہ مچل ماش کو اور شیر شیر اور سٹیو سمیت بھی نہیں ہے تو تیسے نمبر پر یہ بلے باجی کر سکتے ساتھ میں بولنگ اپشن بھی یہ دیں گے تو آپ کمنٹ کر کے جورت ہے کیونکہ یہ کھلاڑی تو ہنٹر پرسنٹ بک رہے ہی والا اپلڈ روائز کی ہوئے گا اپشن میں نیکسٹ نام آتا ہے جاہر کھار کا جو کی لیفٹ ہم چائنہ میں افغانستان کے یوہ سپین گیند باج جاہر کھار کا کافی اچھا پروفرمنس چل رہا ہے تو سپین گیند باج ہے تو سپین گیند باج کو زیادہ مدد ملتی ہے کیونکہ انڈیا میں ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ سپین گیند باج کو زیادہ ویلیو دی جاتی ہے تو سپین گیند باج ان کو ہی ڈیمانڈ بھی ہوگی تو اگر ہم بات کریں ان کو جو ٹیم ٹارگٹ کرے گی وہ ہے ایسر اچھ کی سنیز ادھر آباد کی ٹیم کل جو میں نے ویڈیو پلوڈ کی تھی کہ راشد کھان کی پلیسمنٹ کی تو پر یعنی راشد کھان نہیں ہے بیسر اچھ کی ٹیم میں تو ان کی جگہ پر کن کو ٹارگٹ کر سکتی تو ایک نام اور یہ جوڑ لے آپ ان کے ساتھ جو کی ہے جاہر خان تو یہ بھی آ سکتا ہے اچھا سپین گیند باج بن کے سامنے آ سکتا ہے جیسے کہ راشد کھان کی بولی لگی تھی تو نیکس جو نام لیتے ہیں وہ آخری نام ہے اس ویڈیو کو انڈریو ٹائی انڈریو ٹائی جو کی کافی ایکسپیرینس فاسٹ بولر ہے کھیل چکے ہیں آئی پیل پہلے بھی حالانکہ آئی پیل دور اکیس میں جارہ چانسز نہیں ملے آر آر کی ٹیم کی طرف سے یہ کھیلے تھے تو شاید آئی پیل دور اکیس کے پارٹ وان میں انہوں نے اپنا نام واپس لے لیا تھا پارٹ ٹو میں بھی یہ نہیں شامل ہوئے تھے ان کو جو ٹیم ٹارگٹ کرنے والی وہ ہے احمد آباد لکھنو نائی ٹیوے آر سے بھی یا پھر سی ایسک کی ٹیم ان کو ٹارگٹ کر سکتی ٹیسی ایسکے ٹارگٹ کر سکتی ہے آر سے بھی شاید چانسز کم ہے نہ کرے تو دو نیٹی میں ان کو ٹارگٹ کر سکتی ہے تو دوستو یہ چار پلے جو کی اب تک ان کا پرفومنس ہچا چل رہا بھی جسٹ سٹارٹ ہی ہوا بگ بیش لیگ اور بھی ویڈیو سائی پیل دور اکشن کو اب لے کر اب آنے والی ہے تو ویڈیو سب بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہونے والی ہے آپ کومنٹ کر کے جاتا ہے ان چاروں کھلاڑے میں سے سب سے یادہ مہنگا کون بکنے والا کون سی ٹیم میں جانے والی ویڈیو چھے لائک کر دے چینل کو سبسکرائب جور کر دے بیل آئیکن کو جو دوانے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں